دیش میں لگاتار کورونا کے معاملوں میں صدھار ہو رہا ہے لگاتار نئے معاملوں کے مقابلے ٹھیک ہونے والے معاملے زیادہ ہیں ریکاوری ریٹ میں زوردار صدھار ہے پچانوی فیزدی سے اوپر ریکاوری ریٹ ہے دیش میں ریکارڈ اب تک پندرہ کروڑ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے اب آپ کو بتاتے کہ ایسے دیش میں لگاتار کورونا کے معاملے گھٹ رہے ہیں دو دسمبر کو جو معاملے تھے چھتیس ہزار چھ سو چار تھے چھ دسمبر کو چھتیس ہزار گیارہ معاملے ہوئے نو دسمبر کو بتیس ہزار اسی پھر گیارہ دسمبر کو انتیس ہزار کے قریب معاملے ہے اور پندرہ دسمبر کو بائیس ہزار کے قریب معاملے آئے ہیں تو چھتیس ہزار سے لے کر کے بائیس ہزار تک کی معاملے گھٹتے چل جا رہے ہیں یعنی کہ روز یہ آنکڑا کمروں ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا بڑی ہے اس وقت ہمارے ساتھ پوجہ ہیں میری سیہوگی پوجہ اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائیس ہزار کے فور آن این ایوریج کہ میں اسے کہوں کہ بائیس ہزار تیرس ہزار کے قریب روز نئے کیسز آ رہے ہیں اور لگ بگ اٹیس ہزار چالیس ہزار لوگ ٹھیک ہو رہا ہے تو کیا میں یہ مانو ہم اس گتی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے وہ لگاتار کرونا کے جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کو کم کرتا چلا جائے گا بلکل سچے نگر پچھلے پندرہ دنوں کا ٹرینڈ دیکھیں اور آج کے بھی آنکڑوں پر نظر ڈالے تو موت کا آنکڑا بھی گھٹ رہا ہے اور روزانہ جو لوگ سنکرمت ہو رہے ہیں ان کا بھی آنکڑا گھٹ رہا ہے دوسری طرف اگر جو لوگ recover ہو رہے ہیں ان کے آنکڑے کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت جو کرونا کی ستھی ہے وہ کافی کنٹرول میں ہے کیونکہ جو سنکرمت ہو رہے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ اشارہ کرتا ہے جو وائرس ہے وہ اس وقت کمزور پڑ چکا ہوگا اسی لئے لوگ تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس وقت دیش کے الگر الگ اسپطالوں میں بھرتی ہیں حالانکہ ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو لوگ بہت سیریس ہیں جن کو ڈائیبٹیز ہے ہارٹ پیشنٹ ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے ان کی ایمیونٹی کمزور ہے ان کا کوئی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ان لوگوں کو سیدھی آئی سیو اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب انہیں کرونا کا سنکرمن ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے باقی اگر سادھارن پاپولیشن کی بات کریں جنہیں بہت زیادہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں اور ان کی ایمیونٹی ٹھیک ہے ان کے حالات کافی بہتر ہیں پہلے مہینوں کے مقابلے اگر آج بھارت کی ستی دیکھیں تو جی بلکل یہ کافی بہتر ہم ایک آنکڑوں کے مادہم سے ایم سی مشرش اب جڑ چکے ہیں لیکن ہم آنکڑوں کے مادہم سے بتاتے ہیں کہ کیسے ریکاوری ریٹ جو ہے وہ لگتار ٹھیک ہو رہا ہے ریکاوری ریٹ میں صدار دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایک دسمبر کو یہ ریکاوری ریٹ تھا 93.94% اب یہ 94 فیضی کے قریب پہنچا پھر اس کے بعد 8 دسمبر کا ذکر کریں تو 94.59 پہنچا اور اس کے بعد یہ آنکڑا لگاتار بڑھتا چلا گیا ہے اور یہ 95.2 ایک فیضی تک پہنچا ہوا ہے اس وقت کی اگر میں بات کروں اس وقت کی اگر میں سیچویشن دیکھوں ایم سی مشرا صاحب یہ ریکاوری ریٹ بڑھنا اور ایکٹیو کیسز کا کم ہونا ہم کس طرف کس دشاہ میں آگے جا رہے ہیں گراف کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ بلکل بہت صحابنی خبر ہے بہت ہی پوزیٹیو خبر ہے کہ آنکڑے کم ہو رہے ہیں اور اس میں لوگوں کا صحیح ہوگا آپ لوگوں کے مادیم سے جو اس میں ویئرنس بڑھائی گئی ہے اور ہر سبھی الیکٹرونک میڈیا نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے تو لوگوں کا اس میں کہیں نہ کہیں جو بچاؤ کر رہے ہیں لوگ اپنا اور دوسروں کا وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ہے دوسری بات کہ ابھی دیکھیں شادیاں ہو کے چکی ہیں تو ابھی تھوڑا سا ہم لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا کہ ابھی کرسماس آنے والا ہے اور نئی سال آنے والی ہے تو یہ کہ شورٹ لیفٹ ہے یہ جو ڈاؤن فال ہے پلیٹو کی طرف جو ہم جا رہے ہیں یا یہ چلتے ہی چلا جائے گا اور ہم ایک دم بیس لائن پہ آ جائیں گے جو پچھلے جنوری میں جیسی استدھی تھی تو یہی امید ہم لوگ سب کرتے ہیں کہ لوگ جو پریونشن کے جو سادھن ہیں وہ ماسک ہے ڈسٹینسنگ ہے اور ہینڈ ہائیجین ٹریبل بڑے اعتحاد سے کریں کہیں بھی گیترنگ میں نہ کریں تو یہ ملٹی فیکٹوریل اس میں یہ ہوا ہے جو بھی نتیجے یہ آئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی خبر ہے یہاں سے یہاں سے کہنا ہے کہ دوسری سٹیج کی بات میں ضرور کروں گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیو کیسز کم ہو رہے ہیں اور جو روز ہیں جو نئے کیسز آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں اب یہاں پر جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا وہ ہم بات جب ویکسین کی کرتے ہیں اس پر اپ ڈیٹ دینی بہت ضروری ہے پوجہ سے بھی میں بات کروں گا آپ سے بات کروں گا سر کیونکہ سودیشی ویکسین پر گوڈ نیوز کا وقت ہے دنیا بھر کے کئی دیشوں میں ویکسینیشن کے شروعات بھی ہو چکی ہے اور بھارت میں بھی ویکسینیشن کے شروعات کا انتظار کیا جا رہا ہے اس انتظار کے بھی سودیشی ویکسین کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے جس کے بعد دیش میں سودیشی ویکسین کو کورونا کو ختم کرنے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں ایک طرف دنیا بھر سے ویکسینیشن شروع ہونے کی تصویریں کورونا کے خلاف رہائی میں حوصلہ بڑھا رہی ہیں دوسری طرف ہندوستان کی سودیشی ویکسین سے جڑی ایک خبر نے کورونا کے خلاف رہائی میں بھارت کی آتما نربھرتہ کو بڑھانے کے سنکیت دیئے سودیشی کورونا ویکسین پر خوش خبری پہلے فیز کے ٹریل میں سرکشت کو ویکسین سودیشی ویکسین سے ہارے گا کورونا بھارت بائیوٹیک اور ICMR کے سودیشی کورونا ویکسین کو ویکسین کے پہلے چلن کے ٹریال کا شروعاتی آکلن اچھی خبر لائے ہے پہلے چلن کے کلینیکل پریشن کے انترین نتینوں سے معلوم چلا ہے کہ سبھی آئیوبر کے لوگوں پر کو ویکسین کا کوئی گمبھیر یا پرتکول پر بھاہو دیکھنے کو نہیں ملا سودیشی کو ویکسین کے پہلے چلن کا ٹریال سفل رہا ہے پہلے چلن میں تین سو پچھتر لوگوں پر کلینیکل پریشن کیا گیا تھا اور صرف ایک ویکٹی میں سائیڈ ایفیکٹ نظر آیا حالانکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کو ویکسین سے نہیں ہوا تھا اس مریض کو تیس جولائی کو ویکسین لگائی گئی تھی لیکن پانس دن بعد مریض کورونا سنکرمیت ہو گیا پندر اگز کو اس مریض کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اور 22 اگز کو اسے چھٹی دے دی گئی اس گھٹنا کو ویکسین سے جوڑ کر نہیں دیکھا جا رہا کچھ معاملوں میں ویکسین لگانے کے بعد اندیکشن والی جگہ پر کچھ لوگوں کو تھوڑا درد ہوا تھا جو کچھ وقت بعد اپنے آپ ٹھیک ہو گیا سب سے خاص بات ہے کہ کو ویکسین کو دو سے آٹھ ڈگری سلسیس پر سٹور کیا گیا اور ویکسین کی کوالیٹی برکر آ رہی یعنی اسے گھر میں موجود سادھارل فریزر میں بھی سٹور کیا جا سکتا ہے تین سو پچھتر وولینٹیئرز میں سے تین سو کو ویکسین لگائی گئی جبکہ پچھتر وولینٹیئرز کو سادھارل انجیکشن دیا گیا جیسے میڈیکل بھاشا میں پلیسیبو کہا جاتا ہے اس معاملے میں کسی وولینٹیئر کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ویکسین کسے لگائی گئی ہے اور کسے سادھارل دوا دی گئی ہے کو ویکسین کے پہلے چلن کا پریشن سفل ہونے کے بعد اس بات کی امید بھی بڑی ہے کہ بھارت سودیشی ویکسین سے کرونا کو مات دینے میں کامیاب ہوگا اور دیش کو کرونا مکت کرنے کے ابھیان میں سودیشی ویکسین بڑی بھومی کا ادا کرے گی بھارت کی اپنی تین الگ الگ ویکسین کا ٹرائل الگ الگ چروں میں ہے ایکسپورٹس یہ مان کر چل رہے ہیں کہ اب کرونا کی ویکسین کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا مانا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کرونا کی ویکسین تیار ہو جائے گی فلحال کو ویکسین کے ریسرچر اساکلن کو لینسٹ جنرل میں بھی پرکاشت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں پوجیہ مکل کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو کن ملاکر کیے کہہ سکتے کہ ویکسین کا جو وکترن کا بلیو پرنٹ ہے وہ تیار ہے آپ صرف اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب یہ ویکسین آئے گی اور کب ویکسینیشن سٹارٹ ہو جائے گا ویشیش فریزر کا استعمال ہوگا یہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کڑی سرکشہ میں ویکسین کا ٹرانسپورٹیشن کیا جائے گا اسپطالوں میں ویکسین رکھنے کے لیے ویشیش انتظام کیے گئے اسپطالوں تاک ویکسین پہنچانے کے لیے بھی ویشیش کالڈور سمبت ہے اور ویکسین پہنچانے والے واہن میں جی پی ایس کا استعمال بھی کیا جائے گا ویکسین لے جانے والے کرمچاریوں کو واکی ٹاکی مل سکتے ہیں وائل سینہ کی ویمانوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے جو کی دور ہے صدور ہیں ان جگہوں پر اس ویکسین کو لے جانے کے لیے اور ویکسین لے جانے والے کرمچاریوں کی خاص ٹریننگ بھی ہو ایرپورٹ پر ویکسین رکھنے اور لے جانے کے لیے ویشش انتظام بھی کیے جائیں گے دیش بھر میں کولڈ سٹوریج اور اسپطالوں کی پہچان اب سے ہی شروع ہو گئی ہے لیکن سوال یہی سب سے بڑا پوجہ کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کب سے ویکسینیشن کی شروعات ہو سکتی جیسے کہ امریکہ میں شروع ہوا ہے دیکھیں سچین جو خبر ابھی ابھی ہم نے دی نیوز پر دکھائی کہ کو ویکسین کے انٹریم انالیسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلا شرحن کامیاب رہا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس خبر کیا جو بیگراؤنڈ ہے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں ڈراغ کنٹرولر اور جنرل آف انڈیا کے پاس جب کو ویکسین گئی تھی منظوری کے لیے اور سرم انسٹیوٹ کی بھی ویکسین گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا دونوں ہی دوا کمکنیوں سے کہ آپ سے ڈیٹا کی ضرورت ہے اور ڈیٹا لائیے اس کی ایفیکیسی کتنی ہے یہ کتنی سرکشت ہے یہ ڈیٹا لے کر آئیے تو جو ڈیٹا ابھی ہم نے دکھایا ہے اگر اسی ڈیٹا کو شروعاتی طور پر ہی آدھار مان لیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ آئی سی ایمار اور بھارت بائیو ٹیک اب اس ڈیٹا کو لے کر ڈراغ کنٹرولر کے پاس جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس ڈیٹا کے آدھار پر ایمرجنسی آفرائزیشن کی منظوری مل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی لوگوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے کہ کو ویکسین یا سیرم انسٹیٹیوٹ ان دونوں کی ہی دارداری پربل ہے ان میں سے کسی ایک کو منظوری مل گئی اور ممکن ہے کہ یہ سال ختم ہوتے ہوتے یا پھر جنوری کے پہنے آفتے تک ویکسین کی منظوری کے ساتھ ویکسین بازار میں اٹرنے کو بھی تیار ہو کیونکہ جو آپ نے بتایا سب جگہ پر تیاریاں ہو چکی ہیں ٹریننگ دی جارہی ہے این ایم سے لے کر ڈاکٹرز اور پرشکشت کیا جارہا ہے سٹاک کو کولڈ چین مینٹین کی جارہی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس کی شروعات ہو چکی ہے اور سب طرف ٹریننگ کی پرکلیا چل رہی ہے اب صرف ویکسین کی منظوری کا اور اس کے مارکٹ میں اترنے کا انتظار ہے اور مشتر جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا دونوں کو منظوری مل جائے پھر اس کے بعد کیا ویکسینیشن جسے ہم کہتے ہیں کی ڈبل ریٹ سے ہوگا یا اسی طریقے سے ایک کو ملتی ہے یا پھر دونوں کو ملتی ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیسے سے سمجھا جائے سرام آدمی کے لیے نہیں بالکل جو سیرم انسٹیوٹ کے پاس آلریٹی چار سے پانچ کروڑ ڈوزیج تیار ہیں جو ان کے کافی سمجھ سے تیار ہیں کیونکہ ویکسین تو دیکھئے بنی ہوئی ہے اسی کے ٹرائل چل رہے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی جیسے مسٹر پونہ والا نے آلریٹی کہا تھا کہ ہم نے اپنی رسک پہ ڈوزز تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی ہم کو پرمیشن ملے گی ہم اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں اور ساری پرکریا پردھان منتری نے بھی پرندر اگست کو بھی یہی کہا تھا کہ جیسے ہی گرین سگنل سائنٹس دیں گے ویکسین اتار دیں گے لگانے کے لیے اسی پرکار اب ڈی سی جی آئی میں ٹائم ضرور تھوڑا لگے گا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ڈیٹا انیلیسس سو سمیتی جو اس پہ گہن ادھیان کر رہی ہے ان کے آنکڑوں کا جو جیسے پوزہ نے بتایا کہ جو انتری آنکڑے ہیں ان پہ گہن ادھیان کریں گے اور اس میں کچھ سوال اٹھتے ہیں ان سوال کا جواب بھی ان سے لیتے ہیں تو دونوں کو ہی بلکہ تینوں کو ہی فائزر نے بھی اپنے ڈیٹا دیے ہوئے ہیں تو تین لوگوں کو اس کا عنومتی ملنے کی سنبھاب نہ ہے جیسے کہ آپ لگاتار کہتے رہے ہیں ہمارے پروگرام پہ پوجہ بھی کہتے رہے ہیں کہ it's not an easy job 136 کروڑ کے دیش میں اتنی بڑے پاپولیشن میں جا اتنی complex situations بھی ہوں وہاں پر ایک پورا چکر بنا کر کے انتم user end تک ویکسین کو لے جانا یہ بہت آسانی ہے چھوٹے دیشوں میں یہ چکر جو ہے آسانی سے بیٹھ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک کا بھی adverse effect ہوتا ہے پھر چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے جو checks and balances ہیں ان کو بہت جسے کہتے منیوٹلی دیکھا جا رہا ہے بہت دو شکریہ آپ دونوں کا مرسات بنے رہنے کے لیے وہی کرونا ویکسین کو لے کر اب تک یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ پہلے فرنٹ لائن ورکرز ہیلتھ ورکرز کو ویکسین دی جائے گی وہی اب راجیوں کو ملے سواستے بھاگ کے نردیشوں کے مطابق ویکسینیشن کی پرکریہ چناف کی طرح ہوگی جس میں ووٹر آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر عمر کے لحاظ سے ویکسین دی جائے گی اس لئے راجی مدداتا سوچی کھنگالے میں جھٹ گئے ہیں تاکہ پچاس سال سے زیادہ عمر والے آسانی سے ایڈنٹیفائے کیے جا سکے دیش میں زندگی اور موت کے بیچ بڑا چناف ہونے والا جو کورونا کی جنگ میں آپ کی جیت اور ہار تائے کرے گا دیش کے دوسرے چنافوں کی طرح ہی آپ کو اپنا ووٹر کارڈ تیار رکھنا ہوگا ایسا آپ کو ووٹ دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے خود کے چناف کے لیے ضروری ہے جس سے تائے کیا جائے گا کہ آپ کو کورونا کی ویکسین ملے گی یا نہیں جو کو مروڈ کنڈیسنز کے ساتھ ہیں اور پچاس سال سے جن کی عمر ادھک ہے کیونکہ انہوں کو خطرہ جاتا ہے جب انہوں کو ویکسین مل جائے گی اس کے بعد انویکٹیوں کو پرتمکتہ قیادر پر ویکسین آنگے وطرت کی جائے گی بھارت میں کورونا ویکسین ٹرائل آخری چرنوں میں ہے اس کے پورا ہوتے ہی جلد سے جلد لوگوں کو اس کی ڈوز دینے کا کام شروع ہوگا لیکن شروعات میں ویکسین کا سٹاک لیمیٹیڈ ہوگا ایسے میں آگے کی رننیتی بناتے ہوئے بھارت سرکار نے ویکسینیشن کا روڈ میپ ایسے تیار کیا ہے جس میں یہ تیار کیا گیا ہے کہ پچاس کی عمروالے اور اس سے ادھیک عمر کے لوگوں کا ڈیٹا تیار رہے تاکہ ویکسین آنے پر یہ فیصلہ لینا آسان ہو کہ پہلے ویکسین کن کن لوگوں کو ملے گی بلاک لیبل کی اگر لسٹ ہمیں تیار کرنی ہے تو کچھ تو بیس چاہیے اتنا جلدی سروے کر کے ہم نہیں کر پائیں گے تو اس لیے جو ہے جو گائیڈ لائنس میں آیا ہے جانکاری کے مطابق کورونا ویکسین دینے کی پرکریا چناؤ کی طرح ہی ہوگی ہر ویکسین سائٹ پر پانچ ویکسین آفیسر ہوں گے ان میں ایک سرکشہ خرمی ایک ادھیکاری ویٹنگ ایک ویکسینیشن اور ایک نگرانی کے لیے ہوگا وہیں ویکسینیشن کے دوران مریض کی عمر کی پشتی کرنے کے لیے لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چناؤ کی تازہ متداتہ سوچی کا استعمال کیا جائے گا اس میں جن کے عمر پچاس ورش یا اس سے ادھیک ہوگی انہیں پہلے چرن میں ویکسین لگا دی جائے گی ٹیکہ کرن ادھیکاری کے ساتھ ہی دو ایسے لوگ ہوں گے جو ٹیکہ لگوانے آئے لوگوں کا ویریفیکیشن کریں اور یعنو کنے چھوٹا سو بریک کریں پریزنٹی بی نیوز اپ اویلیبال آن گوگل پلے آن اپ سٹو داؤنلوڈ ایسے لوگ ہوں گے